بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹرل ویوٹکتے ہیں ہم دوست امید کرتا ہے کہ آپ کو خرید ہوں کہ آج کی ہماری رائے ہیں اگر آپ کو بتائیں گے اس کے لیے ہیں پاور بینک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے بہلا جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکتے ہو دوستو یہ جو ایک ڈوائیس کی پرائیس ہے وہ چونتیس ہزار پانس فرپائے ابھی مارکیٹ کی جو پرائیس ہے پرائیس جو ہے وہ کافی اب ہو چکی ہیں فرسٹم جب میں نے اس کو ڈوائیس کو لیا تھا تب یہ بیس ہزار پیہ کی مجھے پڑی تھی ایک ڈوائیس تو ابھی ہم اس کی فٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس ڈوائیس کا یہ والا پار جاؤ کچھ اس طرح سے اس کے اوپر فکس کرنا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ ابھی اس کو انلوک کی ہے ابھی دوبارہ اس کو لوگ کر دیں یہاں پر اس کے بعد پھر آپ نے انر فیڈ کے بیک سیڈ والا حصہ جاؤ نکالنا ہے یہاں سے اس کا بٹن جو پریس کرنا ہے آپ نے تو اس کا انر فیڈ اس سے لیتا ہو جائے گا تو یہ میکنکلی ٹیپ ہے یہ اس کے اوپر جب آپ لگائیں گے تو اس کے اندر جاؤ اس کا لوگ ایجسٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے اوپر لیول میٹر بھی لگا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے سکریو جاؤ پہلے گزار لینے پھر اس کے بعد اس کے اوپر اُلٹا جائے ہوئے رکھنا ہے اس کے بعد اس کے سائیڈ والے جو نٹ بولٹ ہیں ان کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ والا بیک والا حصہ ہے جو کہ پائپ کی بیک سیڈ لگے گا تو ابھی اس کے بھی سکریو جو ہم لگا دیتے ہیں یہاں پر آہ زیرو کے اوپر سیٹ کرنا ہے ابھی میں زوم کرتا ہوں یہاں پر لائٹ کی وجہ سے شو نہیں ہو رہا آہ زیرو کے اوپر آپ نے سیٹ کر کے اس کی جو اجسمنٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو آہ تیرا نمبر کی جو آہ چابی ہے اس کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ لیکن اتنی سی فٹنگ ہے اس کی ابھی یہ والا اندر فیڈ آپ نے اس کے آگ والی سائیڈ پہ اس کو لوا دینا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو پھراند دوائس کی فٹنگ ہو چکی ہے ابھی آپ کو بتاتے چلیں سیون کلومیٹر کے ڈسنس پہ ہم نے یہ لنک بنانا ہے ون ہنڈڈ ایم بی ایسی پلاس جو ہے وہ ڈیٹا پاس کروانا ہے اگر آپ کے پاس ہائٹ دونوں سائٹ کی سیونٹی فٹ ہے تو آپ کا آسانی سے ہنڈڈ ایم بی پاس ہو جائے گا اگر یہ ڈسنس زیادہ بنتا ہے تو اس میں پھر ہائٹ جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے اور اس کے علاوہ ڈوائسز یوز کریں آپ تھرٹی ڈی بی ای ڈیش ایئر فائبر اور اس کے ساتھ راکٹ اسی لائٹ راکٹ پریزن راکٹ پریزن جو ہے راکٹ اسی لائٹ ہی لگا لیں دونوں کی تقریبا سیم پاوری ہے تو اگر مزید ٹین کلومیٹر تک جو آپ کا یہ سانی سے ڈیٹا جو ہے وہ اچھا خاصلنگ بنا دے گا اگر مزید آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں پھر موسا ہو گیا یا اس کے علاوہ اور اکسپنسیو ڈوائسز ہیں اس میں کیمبیم ہے کیمبیم کی تو کیا ہی بات ہے تو اگر وہ ملتی ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ پرائز کافی اب ہو جانی ہے مطلب کے بہت زیادہ ہے اس میں آپ کے لینک بنانے میں کہ وہ ڈوائسز جو ہے وہ کافی کوسلی ہیں تو لو بجٹ کے اندر اگر آپ نے سیونٹی نومر تک ہے دیسوں سے یہ ٹیٹا پاس پرانا ہندرڈ ای بھی کہتا ہے اس کے لئے پاور بیم جن ڈو جو ہے وہ پہترین ہے تو ابھی ہم آپ کو وائر کے بارے میں بتاتے ہیں یہاں پر ہم نے اس ڈوائسز کے ساتھ جو وائر یوز کرنی ہے سکس بھی کہتے ہیں اس کو کیٹ سیون بھی کہتے ہیں تو یہ والی وائر ہے جی یہ شیلڈ کے اندر ہے اس کے بعد پول تین پیپر بھی اس کے اوپر چڑھا ہے ساتھ میں ایک بریق سیرت کی وائر بھی دی ہے اس کے اندر وہ میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے ابھی میں نے اس کو وائر کو پہلے سے کٹ کر لیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلو یہ دیکھیں وائر یہ ایک سو بیس رپے میٹر جو ہے وہ یہ وائر آتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گری کلر کے اندر ہے پیور کاپر کے اندر ہے اس کے اوپر شیلڈ بھی تھی پول تین پیپر بھی تھا اس کے علاوہ ساتھ میں ایک ارتھ کی وائر بھی تھی تو یہ دیکھیں اس کو کنیکٹر جو ہے وہ آن والا نہیں لگتا اس کو ورن فیفٹی رپی کا جو شیلڈ کے گولڈ میٹل کے اندر آتا ہے نا تو فرنز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ تار نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ تو فرنز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انشاءاللہ تار نیکسٹ جو بھی کنیکٹیوٹی بنتی ہے سیمن کلومیٹر کے ڈسنس پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا بہت سا خیارکی کا دعا میں یاد دیکھیں اللہ حافظ